سامین مکرم جامعہ بلال الاسلامیہ جس کے سالانہ عظیم الشان کونوکیشن کے سلسلے میں آپ احباب اس ایوان میں جمع ہیں یہ جامعہ کیا ہے؟ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ تو آپ آپ احباب پہلے سے جانتے ہیں تاہم میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کر کے جامعہ کے سالانہ امتحانات میں جن طلبان امتیازی پوزیشنز حاصل کی ہیں انشاءاللہ انہیں انعامات سے نوازہ جائے گا جامعہ بلال الاسلامیہ یہ ایک سادہ لفظوں میں تو دینی درسگاہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک فکر کا نام ہے یہ ایک روایت ہے یہ ایک تحریک ہے اور ایک تاریخ ہے اس میں محدثین اور فقہاں کے علم و فن کا جو مشن ہے اس کا تسلسل بھی ہے اور بدلتے ہوئے زمانے نے جو جدید مسائل اور ضروریات پیدا کی ہیں ان کی ریائت رکھتے ہوئے گویا کہ یہ جامعہ علوم اسلامیہ اور عربیہ کی تدریس اور تعلیم میں بارش کا پہلا قطرہ بھی ہے یہ اپنے نظام اور منہج اور نظام میں ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسے علماء اور قرآن تیار کریں جو علوم اسلامیہ کی ٹھوز فکری روایت کے امین ہوں جو معاشرے کی فکری و عملی تحدیات کو بھی سمجھتے ہوں اور جدید علوم مرحوم اور فنون اجتماعیہ سے بھی وحرہ یاب ہو یہ جامعہ آج سے کئی برس پہلے حاجی محمد اسحاق مرحوم جن کے چار ہونہار صاحب زادے میاں محمد کاشف جو کہ اس جامعہ کے چیئرمین بھی ہیں اور میاں عثمان صاحب حاجی عاصف صاحب اور میاں بلال صاحب اس ایوان میں موجود ہیں اور اللہ نے آگے ان کی جو نسلیں ہیں اور ان کی اولادیں انہیں بھی اس مشن کے لیے کھڑا کر دیا ہے انہوں نے اس کی ابتداء کی اور اس تعلیم اور دعوت کے مشن کا آغاز کیا جو آج الحمدللہ اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے جہاں میں بلال الاسلامیہ میں قرآن مجید کو حفظ کروانے کا ایک جدید نظام متعارف کروایا گیا ہے جس میں مدت کا تناسب بھی ہے اور اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک میکنزم تشکیل دیا گیا ہے اور ریپورٹس کا اور مہانہ اور ہفتہ وار اور سالانہ جائزوں کا ایک مضبوط فنی نظام الحمدللہ جامعہ میں پایا جاتا ہے اسی طرح جامعہ میں ایک پروگرام متعارف کروایا گیا ہے پری اصول شریعت پروگرام یہ تین سالہ ابتدائی درس نظامی ہے جو اور اس کے ساتھ میٹرک ہے جو اس پروگرام میں کروایا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ اسلامی محول میں جدید تقاضوں کے مطابق طلبہ میٹرک بھی کر لیں اور دینی علوم کی مبادیات اور تمہیدی فنون بھی انہیں حاصل ہو جائیں تاکہ جب وہ آگے جاتے ہیں اور عالم بننا چاہتے ہیں مفتی مدرس اور دائی بننا چاہتے ہیں اور امت اسلامیہ کی رہنمائی کی عظیم الشان منصب پہ فائز ہونا چاہتے ہیں تو اگلے جو تخصصاتی مراحل ہیں وہ ان کے لئے مشکل نہ رہیں اور ان کے اندر بنیادی صلاحیت پیدا ہو جائے اور وہ اس میدان کی فکری نزاکتوں کو اور فنی لطافتوں کو محسوس کر لیں یہ تین سالہ پروگرام ہے اس کے علاوہ جامعہ میں چھ سالہ درس نظامی ماہ امہ کا پروگرام بھی ہے جس میں علوم اسلامی اور عربیہ پڑھائے جاتے ہیں اور یہ اپنی نہاد میں ایک انتہائی منفرد اور جامعہ نظام چار نکات ہیں جو اس کا امتیازی عنوان بن سکتے ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ جامعہ سے فیضیاب ہونے والے جو علماء ہیں جنہوں نے اس امت کی رہنمائی کا منصب سنبھالنا ہے ان کے اندر چار اصاف ہیں ان کی فکر بہت وسیع ہو ان کے پاس اظہار کا بہت خوبصورت طریقہ ہو اور ان کے پاس متعلقی بست کوئی علم و فن کا گوشہ ان کی نظر سے باہر نہ ہو اور اگر وہ اختلاف کریں اور انہیں کسی غلط چیز کو اپنے تین اس کی اصلاح کرنا ہو تو اس کے لیے ان کے اندر عالمانہ آجزی بھی موجود ہو خوبصورت اصالیب سے اس کا محاکمہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہو تو اس کا نصاب جو ہے ہمارے ہاں عام طور پر نصاب میں صرف مذہبیات کو شامل کیا جاتا ہے لیکن جامعہ کا نصاب پانچ بڑی بڑی جہاد پر مشتمل ہے اس میں مذہبیات بھی ہیں جس میں قرآن مجید اور اس کے زیلی علوم ہیں جس میں علوم تجوید ہیں علوم قرآات ہیں اس میں علوم قرآن ہیں تفسیر ہیں ترجمہ ہیں اصول تفسیر ہیں اور پھر اس کی تفسیلات ہیں حدیث ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے زیلی علوم ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ فقہ اسلامی اس کے قدیم و جدید مطون اور اس کی تفسیلات اور علوم فقہ اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ جو عقیدہ ہے مذہبیات میں الحمدللہ وہ جامعہ میں بڑی جامعیت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے جس میں دنیا کے معروف نظاموں کا مطالعہ کروایا جاتا ہے مختلف فرقوں کا مطالعہ کروایا جاتا ہے عدیان و مذاہب کا مطالعہ کروایا جاتا ہے اور ایمانیات کے تمام مباحث سے گزارا جاتا ہے یہ تو مذہبیات ہے یہ ایک پورشن ہے جو کہ جامعہ کے جامعہ نصاب کا ہے دوسرا پورشن کیا ہے؟ لسانیات لینگویجز یہ جامعہ کے امتیازات میں شامل ہے آپ نے دیکھ لیا آپ کے سامنے بچوں نے انگریزی میں بھی اپنی گفتگو کی ہے عربی زبان میں بھی اپنی گفتگو کا اظہار کیا ہے اور اسی طرح سے اردو میں بھی پیش کی گئی اور انشاءاللہ کہ ابھی پروگرام باقی ہے تو الحمدللہ عربی میں انگریزی میں اور اردو میں جو خصوصی طور پر گفتگو کی مشق اور ان زبانوں میں عدبی اور فنی مہارت دینے کا احتمام کیا جاتا ہے یہ ایک دوسرا بہت بڑا گوشہ ہے جو جامعہ کے نصاب میں پایا جاتا ہے جامعہ کے نصاب میں ہم نے تاریخ کو بھی ایک بہت بڑے محرک کے طور پر شامل کیا اس لیے کہ جو قومیں اپنی تاریخ سے نواقف ہوتی ہیں وہ کبھی اروج کا راستہ نہیں ٹھونڈ پا دی سو ہم تاریخ جاننا چاہتے ہیں برے صغیر پاکوہن کی تاریخ کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں عرب کا وہ خطہ جام پر اللہ نے انبیاء اور رسول کو مبوس فرمایا ان کی تاریخ کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس سرزمین پہ ڈیر سو سال جن لوگوں نے حکومت کی ہے اور اسلامی جو حکومت ہے اس کا تسلسل خطرے میں پڑ گیا یعنی انگریز اور یورپ اس کی تاریخ کیا ہے اور اسی طرح ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سوپر پارکی حیثیت سے حکومت کرنے کا خواب دیکھنے والا امریکہ جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے تو یہ ساری تاریخ ایک عالم کو معلوم ہونی چاہیے اس نساب کا جو چوتھا پہلو ہے جو اس جامعہ بلال کو بہت ممتاز بنا دیتا ہے وہ اصل میں سماجی آتے ہیں دور حاضر کس تہذیب پہ کھڑا ہے کس فکر پہ کھڑا ہے کس طرح کا تمدن ہے جو آج دنیا میں پیش ہو رہا ہے اور اس کی اگلی کیا صورتیں سامنے آ رہی ہیں تو سماج کس نظری اور فکر سے بنتا ہے اور کیسی تہذیبی کروٹیں اپنے اندر رکھتا ہے اور کس قسم کے تمدنی ارتقاء سے گزرتا ہے جب تک یہ عالم کو پتہ نہیں ہے وہ دور حاضر کی سیکولر اور ملہدانہ تہذیب سے ٹکراؤ نہیں رہی مول لے سکتا سو یہ نساب میں ایک بہت اہم چیز شامل کی گئی اور اسی طریقے سے اس نساب میں ہم نے جو ہے وہ فلسفہ بھی شامل کیا ہے تاکہ فلسفہ فلوسفیکل اپروچ ہم ایک عالم کو دے رہے ہیں اور اس میں جغرافیہ بھی شامل ہے اس میں جو ہے وہ نفسیات کا علم بھی شامل ہے اور اس میں اسی طریقے سے جو ہے وہ سائنس اور ٹکنالوجی کیا ہے اس کی مبادیات کیا ہیں اور کن مفروضوں کے اوپر سائنس کھڑی ہے کس طرح کی عقید ہے اور کس طرح کی آئیڈیالوجی ہے جسے سوسائیٹی میں سائنس لانا چاہتی ہے اس کے اوپر جو اپروچ ہے میٹا فیزیکلی انشاءاللہ العزیز وہ جامعہ بلال میں علماء کو پڑھائی جائے گی اور نساب میں مکمل طور پر یہ شامل ہے تو یہ ایک جامعہ ترین نساب ہے پچھلے ڈیر سو سالہ مدارس کی تاریخ میں الحمدللہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جامعہ کو علمی اور فنی سرپرستی حاصل ہے ان علماء کرام کی ان قررہ کرام کی جن کی زندگیاں حدیث اور قرآن کے لیے وقف ہو چکی ہیں جنہوں نے کئی سال اس علم کو حاصل کرنے میں لگائے پھر اس علم کو آگے پھیلانے اور افراد کار کو تیار کرنے میں لگائے الحمدللہ ان کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے اور اس وقت اللہ کے فضل سے پچھلے تین سال میں ساڑھے چار سو طلبہ ہیں جو جامعہ بلال الاسلامیہ میں زیر تعلی اور پورے لاہور میں الحمدللہ یہ بات امتیاز اور فخر سے کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح کی سہولیات اور جس طرح کی آسائش ہیں جامعہ بلال میں طلبہ کو دی گئی ہیں اور فیکلٹی میمبرز الحمدللہ پی ایچ ڈی سکولرز اور اسی طریقے سے جو مدینہ یونیورسٹی کے فضلاء اور متخرجین الحمدللہ ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں تاکہ یہ اہداف و مقاصد اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کیے جا سکیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تمام احباب جامعہ کے ان مقاصد کو سمجھ بھی لیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس جامعہ کو تاقیامت قائم رکھے اور اس کے فیضی آفدگان کو امت کے لیے مفید اور بہت ہی کارگر بنائے اور اللہ تبارک اسم و تعالیہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے بجا کے رکھے اب میں چونکہ سالانہ امتحانات کے نتیجے میں جو متفوقین طلبہ ہیں ان میں انعامات کی تقسیم کا سلسلہ ہوا چاہتا ہے میں گزارش کروں گا سٹیج پر تشریف فرما علماء کرام میں سے فضیلت الشیخ قاری یحیہ رسول نگری حفظہ اللہ سے اور قاری فضیلت الشیخ ادریس عاصم حفظہ اللہ سے اور اسی طرح فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف حفظہ اللہ سے اور فضیلت الشیخ حافظ نسود عالم حفظہ اللہ سے اور اسی طرح فضیلت الشیخ انجینئر حافظ ابتسام الہی الزہیر صاحب حفظہم اللہ اجمعین کہ وہ آگے تشریف لے آئیں اور جو طلبہ متفوقین ہیں اور امتیازی پوزیشنز لینے والے ہیں ان کو انعماد تقسیم کر دیں اور اسی طرح میں ملتمس ہوں فضیلت الشیخ قاری صحیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ سے کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں اور ان طلبہ کی حوصلہ فضائی میں شریک ہو جائیں فضیلت الشیخ قاری صحیب احمد میر محمدی سب سے پہلے اصول شریعت پروگرام کی کلاس السنة الثانیہ یہ المرحلت الثانویہ کی کلاس ہے اس میں اول پوزیشن لینے والے عبد الرحیم کو میں دعوت دوں گا وہ آئیں اور مشایخ سے اپنا انام حاصل کریں جنہوں نے تیرہ سو میں سے بارہ سو نوے نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن لی ہے عبد الرحیم دوسری پوزیشن لی ہے سمامہ نعیم نے تشریف لائیں تیرہ سو میں سے بارہ سو تیہتر نمبر لے کر دوسری پوزیشن پہ ہیں اور اسی طرح سلمان کرامت جنہوں نے تیرہ سو میں سے بارہ سو ستر نمبر حاصل کیے وہ تیسری پوزیشن پہ ہیں تشریف لائیں اور مشایخ سے اپنا انام حاصل کریں المرحلت السانویہ کی جو اس سنت الاولہ ہے اس میں اسد ایاز پہلی پوزیشن پہ رہے جنہوں نے تیرہ سو میں سے بارہ سو اسی نمبر حاصل کیے تشریف لائیں اور اپنا اول انام حاصل کریں دوسری پوزیشن پہ محمد طلحہ ہے جنہوں نے تیرہ سو میں سے بارہ سو ستاون نمبر حاصل کیے تشریف لائیں اور اپنا انام حاصل کریں تیسری پوزیشن عبد الرحمن کی ہے جنہوں نے تیرہ سو میں سے بارہ سو اٹھالیس نمبر حاصل کیے تشریف لائیں اور اپنا اینام مصول کریں اساسی کلاس میں سے محمد سمیر راجہ یہ المرحلت السانویہ کا پہلا سنہ تحضیریہ ہے اس میں گیارہ سو میں سے دس سو چھالیس نمبر حاصل کی ہیں محمد سمیر تشریف لائیں اپنا اینام مصول کریں یوسف علی گیارہ سو میں سے دس سو بیالیس نمبر حاصل کی ہے دوسری پوزیشن پہ رہے تشریف لائیں عدنان احمد جنہوں نے گیارہ سو میں سے دس سو سترہ نمبر حاصل کی اور تیسری پوزیشن پہ رہے تشریف لائیں اور اپنا اینام مصول کریں اسی طریقے سے پری اصول شریعت پروگرام کی کلاس پری اصول شریعت 2 اس میں سے حسن جلیل جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ایک ہزار میں سے نو سو اٹیس نمبر حاصل کی یہ تشریف لائیں اور اپنا پہلا اینام مصول کریں دوسری پوزیشن محمد بن مسعود جنہوں نے ایک ہزار میں سے نو سو تین تیس نمبر حاصل کی یہ تشریف لائیں اور دوسرا اینام مصول کریں اسامہ عامر جنہوں نے ایک ہزار میں سے نو سو بارہ نمبر حاصل کی اور تیسری پوزیشن پہ لائے تشریف لائیں اور اپنا انام حاصل کریں پری اصول شریعت 1A یہ سیکشن A کے جو سٹوڈنٹ ہیں پری اصول شریعت 1 کے انہوں نے ان میں سے عبد الماجد جنہوں نے نو سو میں سے سات سو چونسٹ نمبر حاصل کی تشریف لائیں اور پہلا انام حاصل کریں عثمان تاریخ جنہوں نے نو سو میں سے سات سو پینٹیس نمبر حاصل کی دوسری پوزیشن پر رہے ترشیف لائیں عبد المقید جنہوں نے 900 میں سے 719 نمبر حاصل کی اور تیسری پوزیشن پر رہے پریوسول شریعت 1B سیکشن ذلقرنین حیدر جنہوں نے 900 میں سے 860 نمبر حاصل کی اور پہلی پوزیشن پر رہے ترشیف لائیں نومان یوسف جنہوں نے 900 میں سے 844 نمبر حاصل کی اور دوسری پوزیشن پر رہے زیشان محمود جنہوں نے 900 میں سے 830 نمبر حاصل کی اور تیسری پوزیشن پر رہے تشریف لائیں فاؤنڈیشن اے اس کلاس میں سے محمد زہیب جنہوں نے تیرہ سو میں سے بارہ سو سنتیس نمبر حاصل کی اور پہلی پوزیشن پر رہے تشریف لائیں عبدالعہد جنہیں تیرہ سو میں سے بارہ سو انیس نمبر حاصل کی دوسری پوزیشن پر رہے عبدالسمیر تیرہ سو میں سے گیارہ سو باون نمبر حاصل کی اور تیسری پوزیشن پر رہے تشریف لائیں ابو بکر کوسر جنہوں نے چودہ سو میں سے بارہ سو ستاسی نمبر حاصل کی اور پہلی پوزیشن پہ رہے معاز اصغر جنہوں نے چودہ سو میں سے بارہ سو اٹھ سٹھ نمبر حاصل کی اور دوسری پوزیشن پہ رہے محمد عمر جنہوں نے چودہ سو میں سے بارہ سو ایک نمبر حاصل کی اور وہ تیسری پوزیشن پہ رہے سامین اگرامی اس کے بعد جو حفظ الكتاب سوپر سیکشن ہے جامع بلال الاسلامیہ کے اس میں دو طرح کے شعبیں ایک وہ بچے ہیں جو ڈیس کالرز ہیں ان طلبہ کا انام پہلے یہاں پہ انامز کیا جائے گا تو حلقہ عبی بن قعب میں سے زید خالد پہلی پوزیشن حاصل کی ہے نوے نمبر انہوں نے حاصل کی ہیں سو میں سے حشیف لائیں اور اپنا انہوں وصول کریں حلقہ عبی بن قعب میں حمزہ زبیر جنہوں نے اٹھاسی نمبر حاصل کی اور دوسری پوزیشن پہ رہے اسی حلقے میں معیز عمران ستاسی نمبر حاصل کی اور تیسی پوزیشن پہ رہے حلقہ انس بن مالک جس میں سے عبدالعزیز اخلاق انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی تیرانوے نمبر لیے سدیس اشفاق جنہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے بانوے نمبر ان کو ملے ہیں تشریف لائیں اور اپنا انہوں لیں عبدالباسد جنہوں نے ایک آنوے نمبر لیے اور دیسری پوزیشن پہ رہے تشریف لائیں اور اپنا انہوں حصول کریں حلقہ زید ابن ثابت اس میں عبداللہ مجید جنہوں نے پہلی پوزیشن لی اور تیرانوے نمبر حاصل کی ہے تشریف لائیں ولید ندیم انہوں نے بانوے نمبر حاصل کیے دوسری پوزیشن پر رہے عبدالحادی خورم نوے نمبر حاصل کیے اور تیسری پوزیشن پر رہے حلقہ سعد بن ابی وقاس سیام احمد پہلی پوزیشن ستاسی نمبر لیے ایک ایسی نمبر لے کر دوسری پوزیشن پر ہیں عبداللہ کاشف بلال شاہد جنہوں نے اسی نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کیے حلقہ عبداللہ بن عباس اس میں فرشار علی تشریف لائے جنہوں نے نوے نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن لیے عبدالرحمن عاصف جنہوں نے اٹھاسی نمبر حاصل کیے دوسرے نمبر پر رہے اور حسیب الرحمن جنہوں نے ستاسی نمبر حاصل کیے اور تیسری پوزیشن پر رہے حلقہ عبداللہ بن مسعود اور الحمدللہ یہ بات مایہ فقر امتیاز ہے کہ جامعہ میں پندرہ کلاسیں ہیں جن میں ساڑھے تین سو کے لگ بھگ طلبہ قرآن مجید کے مقدس مطن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں عبداللہ بن مسعود حلقہ میں پہلی پوزیشن لیے ازان عبداللہ تشریف لائے ستاسی نمبر حاصل کیے دوسری پوزیشن پر محمد احمد ہیں اور تیسری پوزیشن پر حزیفہ زاہد حلقہ علی بن عبی طالب اس میں پہلی پوزیشن لی ہے عبید الرحمن میں دوسری پوزیشن ہے رجب علی اور تیسری پوزیشن ہے عبداللہ یونس حلقہ مصر بن عمر اس میں پہلی پوزیشن لینے والے ہیں احسن عمران دوسری پوزیشن لینے والے ہیں عبداللہ طاہر اور تیسری پوزیشن کی سعادت عبدالرحمن سودیس جنہوں نے سو میں سے نوے نمبر لی ہے عبدالرحمن سودیس حلقہ معاز بن جبل پہلی پوزیشن لی ہے یحییٰ اسلم نے اور دوسری پوزیشن ہے عبدالبر اور تیسری پوزیشن ہے سو میں سے نوے نمبر حاصل کیے اکاشا سلیم حلقہ اتقان القرآن میں سے پہلی پوزیشن لی ہے اشہد الرحمن نے تشریف لائیں انہوں نے سو میں سے اکیانوے نمبر حاصل کیے دوسری پوزیشن حاصل کیے جہانگیر صلاح الدین نے جنہوں نے سو میں سے نوے نمبر حاصل کیے اور تیسری پوزیشن سوہیل منشاہ تشریف لائیں اور مشایخ سے اپنا انام رسول کریں سوہیل منشاہ حلقہ سالم مولا اس میں جعوید اقبال جنہوں نے تیرانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن لی ہے تشریف لائیں طیب عبدالحق جنہوں نے دوسری پوزیشن لی ہے اور نوے نمبر حاصل کیے محمد احسان الہی جنہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کیے تشریف لائیں اور اپنا انام رسول کریں حلقہ انس ابن مالک حلقہ انس ابن مالک زہیب علی جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کیے تشریف لائیں طلحہ علی جنہوں نے دوسری پوزیشن لی ہے اور یاسر فاروق جنہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے وہ طلبہ جو جامعہ میں ہوسٹلائزڈ ہیں یہ جو اب اس وقت ریزلٹ پیان کیا جا رہا ہے یہ ان کا ہے پچھلے تین چار حلقات سے حلقہ علی بن ابی طالب رہائش پذیر طلبہ میں سے تشریف لائیں عبرار الحق جنہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کیے اور سو میں سے بنویں نمبر حاصل کیے علی عبد الحکیم انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کیے اور فرقان اقبال جو تیسری پوزیشن پر رہے حلقہ زہید بن ثابت زاہید اسلم جنہوں نے اٹھاسی نمبر لیے سو میں سے اور پہلی پوزیشن پر رہے انس ادریس جو دوسری پوزیشن پر ہیں تشریف لائیں اور احمد عارف تیسری پوزیشن پر رہے حلقہ عبداللہ بن مسعود محمد عکاشہ سو میں سے تیرانوے نمبر لیے اور پہلی پوزیشن پر رہے فرقان ایوب جنہوں نے ستاسی نمبر لیے اور دوسری پوزیشن پر رہے اور محمد افضل جنہوں نے چھاسی نمبر لیے اور تیسری پوزیشن حاصل کیے سامین مکرم جامعہ بلال الاسلامیہ کا یہ جو منفرد مثالی نظام ہے یہ گرد و پیش کے بہت سے مدارس اور بہت سے مساجد نے بھی اس نظام کو حاصل کر لیا ہے اور وہ جامعہ کے ساتھ ان کی افلیشن ہو چکی ہے اور اسی نظام کے تحت وہ اپنی مساجد میں اپنے مدارس اور اپنی بلڈنگز میں اس نظام کو جاری کی ہوئے ہیں سو ان کا امتحان بھی چونکہ جامعہ ہی لیتا ہے اور ان کا پورا فنی جو مراقبہ ہے اور نگرانی ہے اس کی سپرویین ہے وہ جامعہ کے پاس ہوتی ہے سو اس حوالے سے جامعہ مسجد بلال وہاں پہ جو حلقہ چل رہا ہے اس میں پہلی پوزیشن لینے والے قیم عبیداللہ تشریف لائیں انہوں نے سو میں سے ستانوے نمبر لیے اور پہلی پوزیشن پہ رہے عبد الحسیب جنہوں نے تیرانوے نمبر لیے اور دوسری پوزیشن پہ رہے اور عبد المنان جنہوں نے اکیانوے نمبر لیے اور تیسری پوزیشن پہ رہے اسی طریقے سے لاہور شہر کے وسط میں واقع مرکز انس بن مالک یہ بھی الحمدللہ افلیتڈ ہے جامعہ بلال علیہ السلامیہ کے ساتھ وہاں پہ تخصص اور اسی طرح حفظ کا جو نظام ہے وہ جامعہ کی سپر ویجن میں چل رہا ہے تو وہاں پہ جو حلقہ ہے انس بن مالک کے عنوان سے وہاں پہلی پوزیشن لیے ابتسام الہی سو میں سے چھانوے نمبر حاصل کی محمد ابراہیم جنہوں نے اکیانوے نمبر حاصل کی اور دوسری پوزیشن پہ رہے سبغت اللہ جنہوں نے نوے نمبر لیے اور وہ تیسری پوزیشن پہ رہے حفظ الكتاب سپر سیکشن میں جامعہ کی تمام فروات اس کی تمام برانچز اور جامعہ میں موجود پندرہ کلاسز ان تمام امتحانات اور ان کے نتائج میں جو حفظ میں ہیں ٹاپ پہ رہے ہیں سٹوڈنٹ جنہوں نے سب سے زیادہ پوری جامعہ میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کی ہیں ان کا تعلق حلق علی بن ابی طالب سے ہے اور اس حلقے کے جو مدرس ہیں وہ بھی ان کا نام لینا بھی ضروری ہے اللہ ان کی محنتوں کو اور کابشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قاری صلاح الدین صاحب کی یہ کلاس ہے اور اس میں عبید الرحمن عمران ہے جنہوں نے سو میں سے اٹھانوے نمبر لیے اور حفظ القرآن کے شعبے میں پوری جامعہ میں ٹاپ کیا ہے تشریف لائیں عبید الرحمن عمران اسی طریقے سے اصول شریعت پروگرام ہے جس کے میں نے امتیازات آپ احباب کے سامنے پیش کی جو درس نظامی کی جدید شکل ایک موڈیفائیڈ شیپ ہے دور جدید میں درس نظامی علوم اسلامی اور عربیہ کی اس پروگرام میں سات کلاسیں ہیں ڈیر سو سے زائد طلبہ ہیں جو الحمدللہ علم حاصل کر رہے ہیں اس میں پوری جامعہ میں جس نے ٹاپ کیا ہے اور قرآن و حدیث کے علوم میں اور فنی علوم میں اس نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کی ہیں یہ المرحلت السانویہ کی کلاس السانت السانیہ کے طالب علم ہیں باعث سد افتخار ہیں تشریف لائیں عبد الرحیم جنہوں نے پوری جامعہ کو ٹاپ کیا اور تیرہ سو میں سے بارہ سو نوے نمبر حاصل کی ہے جامعہ اپنے ان طلبہ پر بھی نظر رکھتی ہے جو تعلیم میں تذکیہ نفس میں اور تربیت میں آگے آگے رہتے ہیں کیونکہ تربیت کے بغیر تعلیم بیکار ہے اور تعلیم کے بغیر تربیت ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو جامعہ میں تعلیم کے ساتھ تربیت اور اخلاق اور آداب کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے سو ہم نے ایک مثالی طالب علم کا ایوارڈ رکھا ہے اس طالب علم کے لیے جس کی تعلیم بھی سب سے بہتر ہے اس کا اخلاق بھی اچھا ہے جو تذکیہ نفس بھی رکھتا ہے جو پاکیزہ فکر اور سوچ بھی رکھتا ہے اور جو اس مشن کے ساتھ مخلصانہ جذبات رکھتا ہے تو تشریف لاتے ہیں فاؤنڈیشن اے میں سے مکرم الہی جن کو مثالی طالب علم کا ایوارڈ دیا جائے گا اسی طرح حفظل کتاب سوپر سیکشن میں سے بھی مثالی طالب علم کا چناؤ ہوتا ہے اور ویسے تو چونکہ علماء کی ٹیم بیٹھتی ہے مدرسین مربی مشایخ بیٹھتے ہیں اور ایک فہرس تیار ہوتی ہے لیکن اس کے بعد چونکہ فیصلہ نہ ہو سکے تو قرآن نکالا جاتا ہے تو قرآن دازی کے بعد یہ طلبہ ہیں جن کا نام یہاں پہ پیش کیا گیا ہے مثالی طالب علم حفظل کتاب سوپر سیکشن میں سے حلقہ علی بن عبی طالب کے عبید الرحمن تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ مصول کریں میں بہت مشکور ہوں علماء کا مشایخ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکالا اور ان طلبہ کی حوصلہ ضائف فرمائی اور اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہوں تاکہ پروگرام کی کاروائی کو آگے چلایا جا سکے والآن ادعو طالب الجامعہ يأتي امامكم زهیب زاهد لائلقاء الكلمة في اللغة العربیہ زهیب زاهد فليتفضل الحمد للہ الذي امر بالعدل والاحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغی والتغیان والصلاة والسلام على نبي جنا محمد للمبعوث بالفرقان فأدى الامانة على اكمل وجه بالنصح والبيان وعلى آله وصحبه الذین ساروا على منهجه في السر والإعلان اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال الله تبارک وتعالی في كلامه المجید وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ وقال تعالی لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَسَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْبَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ إِسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَه فَأَصَابَ بَعْدُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْدُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْمِنَ الْمَاهَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لو أنَّا خُرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِمًا فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْ جَمِيعًا ضُيُوفُنا الكرام مشايقنا العظام إخوتنا الأفاضل أيها الحفلة الكريم يسعدني ويشفني أن أحظى بمخاطبتكم فلست هنا بصدد إلقاء خُتبة أو محاضرة ولكني رأيت فرسة مناسبة لأشارككم أحزاني وأخبركم عن آلامي مستمعي الكرام إن أمتنا الإسلامية اليوم تمر بمرحلة حرجة من مراحل التاريخ وتعيش واقعًا مريرًا فهي اليوم تحيا حياة الظل والهوان وصارت كسعةً مستباحةً لكل الأمم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أربعة شرقًا فعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوشِكُ الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قسعتها فقال قائل ومن طلةٍ نحن يومئذ قال بل ألتم يومئذٍ كثير ولكنكم قثاءٌ كغثاء السيل ولكنكم قثاءٌ كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوبكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم البهن فقال قائل يا رسول الله وما البهن قال حب الدنيا وكراهية الموت أحبتي في الله يتقطع القلب أسفًا على حال أمة محمدٍ اليوم فالمسلمون تُسفَكُ دماؤهم وتُنتهَبُ أعراضُهم وتُنهَبُ أَنْفَالُهم وتُدَمَّرُ ديارُهم في كل مكان لو كانت المصيبة في الأبدان فقد لهانت ولكنها تجاوزت الأبدان ووصلت إلى الأرواح فالأعداء هاجموا على أرواحنا بعد أسهادنا وأفسدوا علينا ديننا إثَّ دنيانا فنرى ثم الإلحار تجري في عُروق شبابنا ونرى داء الشك يُزرع في قلوب أطفالنا ونرى تشبيه سمعة علمائنا وأعلامنا فيُصدَّقُ الْكاذِبُ ويُكَدَّبُ الصَّادِقُ ويُخَوَّنُ الْأَمِينِ ويُؤْتَمَنُ الْخَائِنِ وفي هذا يقول الشاعِم ما كان في ماضي الزمان مُحرَّما للناس في هذا الزمان مُباحُوا صاغوا نُعوت فضائل لعُيوبهم فتعذَّر التميييز والإصلاح فالفتك فنٌّ والخداع سياسة وَغِنَا اللُّسُوشِ بَرَاعَةٌ وَنَجَاحٌ وأسبأ من هذا كلِّه أننا لا ندرق ما علينا وما يجري حوالينا مستمعي الكرام إن إيقاظ الأمة من غفلتها وإعادتها إلى مجدها يقع على عاتق أهل العلم لأنهم ضرسة الأنبياء فيجب عليهم إدراك ذمَّتهم وإعلاء همَّتهم ها هو النبيج الكريم الذي نحن ورسته كاد أن تذهب نفسه وعليهم حسرات لشدة حرسه على أمته حتى قال ربنا الرحمن فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وقال فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن وراسة الأنبياء تقدضي الجهد والجهاد ونُصح العباد والبلاد والسعي الحثيث لمكافحة الشر والفساد تقدضي أن نكون صالحين مسلحين تقدضي أن نكون أملًا للظالمين وخوفًا للمجرمين تقدضي أن نسير على درب الأنبياء المكرمين وأعلموا يقينًا أن الأمة لن تصرح بعد فضل الله إلا بجهد العلماء فعليهم أن يتقدموا ويتسلموا زمام أمور الأمة ليخشف الله بهم الغمّة وما كان ربك ليهلك القرى بظلم و أهلها مسلحون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Now I would like to invite the brilliant and shining student of Jamia Bilal al-Islamiyah to come on the stage and talk about character building Talha Saif Please come on the stage Talha Saif نحمده و نصلي على رسوله الكريم أما بعد فعوض بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة Honorable guests Respectable teachers and dear audience السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Today I am going to tell you that character building is need of the day Respectable guests Character is combination of qualities or features that distinguishes one person from other Character is what makes man unique Respectable guests Originally man comes to the world with a happy blessed soul But the purity is turned to impurity When he gradually sinks into the worldly desires And as a result He becomes harmful for the society For example Corruption is destroying our country It destroys the purity of things Bribery Hoarding Smuggling Favoritism And jovery are different forms of corruption That destroy the moral fiber of our nation Dear audience Our country is also in the grip of sectarianism Which has claimed many precious human lives Climate of fear and earth Is also created in Pakistan through terrorism Terrorists violate and destroy social norms Law and order By blasting the bombs at busy centers Respectable guests To eradicate all these evils We must build up our character World history proves that The greatest and lasting achievements And successes of human beings Have come through the strength of their character And knowledge Just as knowledge is power Character is the ability That tells us How to use this power And for what purposes The Holy Quran declares Man is the best of Allah's creation And being a reflection of God His soul must reflect purity and innocence So we must build up our character And inculcate good manners in ourselves That will lead us to individual and national successes Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ab jamiya ke Honihaar talib ilm Hanzala riyaz Tashreef layenge Or Kitaab-e-hoda Ke unvon per Giftigoo Karhenge Tashreef lata hai Hanzala riyaz Nuh madhu huwa nusalli ala rasulihil karim Amma bad Fa'audhu billahi min ashshaytani rajim Bismillahir rahmanir rahim Inna hathal qur'an yahdi lillatiy hiya aquam Sadaq Allahul azim Isi qur'an me hai abtar ke jahan ki tualim Isi qur'an me hai abtar ke jahan ki tualim Jis ne mumin ko binaya Meho pardwini ka amir Tanba tقدir hai áaj Unkei amal ka andaz Tanba tقدir hai áaj Unkei amal ka andaz Thi nahan jenkei iradon me khuda ki tقدir Tha joh na khub Betad rijj wohi khub huwa Tha joh na khub Betad rijj wohi khub huwa Ke gulami me bedal jata hai Qomo ka zameir Sama'in o hazirat Me aaj Quran o hadith ke jis gul ki khushbu ko Lhekane aur philane ki Khaish o hasret rakhta hon Wo hai Kitab-e-huda Woh kitab Kalimatillah Joh Allah ka kalam hai Hudal linnas Insaniyet ke naam hai Kholukuhul Quran Nabi alayhi s-salam Ka kirdar hai Bi ayatillah Joh akam ilahiya ka Azim shahkar hai Kaafat linnas Jis ke akam Alham ghir hai Wal kitab Lazi nazzal Jis per iman na guzir hai Man ta'allam Al-Quran wa al-lama Jis se sikhna Sikhana Behterine Hone ki alamit Hai Ya az-uz-zalim Jis se pseh-pusht Đalna Bais-e-nadamit Hai Wal kitab-i-l-mubin Joh sa'da-sar Kitab-e-mubin Hai Nazala bihir Ruhul amin Jis se lane vala Jibril-e-l-e-mim Hai Jis ke nuzul ki raat Barakatou ka Mrakas Hai Fala huashru Hasanaat Jis ke ek Harf ki Tilaat Par Dhasnaykiyó Ka Ajar hai صدرِ دیوکار صرف یہیں بس نہیں بلکہ یہ ہدایت کی ایسی کتاب ہے کہ آج سے چودہ سو سال قبل قلبِ انسان میں درد اتنا اٹھا کہ سانسیں بندن توڑنے لگیں قلب وڑوں میں شور اتنا اٹھا کہ آسمان جھڑ رہا اٹھا مسیت کے گٹھے لادنے سے ارزلہ پر اتنا ظلم ہوا کہ زمین انکاری ہونے لگیں ہواوں میں پھونِ انسان اتنا ملا کہ سرخ آنڈیاں چلنے لگیں عباد اللہ محول کے ایک ایسے اہنی کفز میں جکڑے گئے کوئی وزن تھا نہ بوچ اور ظلمت اتنی چھا گئی کہ نظرِ انسان کے سامنے کوئی جگنو نہیں چمکتا تھا پھول تو تھے لیکن مہک سے محروم چمنستان تو تھے مگر لہک سے محروم انسان تو تھا لیکن خواہش پرستی میں درندوں کو مات دے رہا تھا کفز و وحشت میں نہ مردہ تھے نہ زندہ تھے اور ان قریب حفرت من النار میں گرنے والے تھے لیکن جب اس کتاب کی کرنے چہار دنگ عالم میں پھیلنیں تو ظلمت و تاریکی کے گھٹا ٹوپ اندیروں میں بٹکتی ہوئی انسانیت کو سراتِ مستقیم نظر آ گیا جو خود نہ تھے رہ پر اوروں کے رہبر بن گئے جو خود نہ تھے رہ پر اوروں کے رہبر بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا صدرِ ذیوکار جو اس پہ ایمان لایا اسے محبت سے پڑھتا گیا اس کے اسرار و رموز کو سمجھ کر عمل کے زینوں پہ چرتا گیا وہ تحت ترہ سے اوجے کمال پر پہنچ گیا وہ یرفعو بیہادل کتاب کی عملی تفسیر بن کے عزت و عظمت کے اس درجے پہ فائز ہو گیا جہاں پہنچنے کے لیے حسرتیں سینوں میں ہی دم توڑ جاتے پھر مجھے اس بڑے ایوان میں اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہنے کا پورا حق حاصل ہے کہ بلا شبہ صدیق کی صداقت میں فاروق کی عدالت میں ذن و رین کی سخاوت میں شیرِ خدا کی شجاعت میں سید الشہدہ کی شہادت میں سمیہ کے جسم کی حالت میں ابو حریرہ کی کتابت میں تلہا و زبیر کی رفاقت میں زید و خبیب کی سعادت میں امیرِ معاویہ کی سیاست میں ساد و سعید کی ریاست میں حسن و حسین کی عبادت میں کتابِ حدہ کی ہدایت نظر آتی کتابِ حدہ میں یہ تاثیر دیکھی کتابِ حدہ میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی صدرِ ذیوہ کار یہ صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ روکی غزا بھی ہے آمال کی جزا بھی ہے قبر میں مددگار بھی ہے روزِ قیامت کا گزار بھی ہے دکھوں کا مداوہ بھی ہے بے سہاروں کا سہارا بھی ہے اس میں شفا بھی ہے اس میں بقا بھی ہے پل سرات پر رفیق بھی ہے روزِ محشر حلیف بھی ہے صدر زیوہ کار یہی ہے وہ کتاب جسے دنیا میں سب سے زیادہ پڑا سنا اور حرف با حرف حفظ کیا جاتا ہے یہی ہے وہ کتاب جس کی کسی ایک صورت آیتیاں آیت کے کسی ایک ٹکڑے کی نقل بنانا ولن تفعالو کے مطابق تمام جنوں اور انسانوں کی طاقت اور استطاق سے باہر ہے آلی جناب یہی ہے وہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ کہکے باڑی تالہ نے یوں اٹھایا کہ آج صدیان گزر جانے کے باوجود کوئی اس کے الفاظ کو بدل نہ سکا الفاظ بدلنا تو در کنار اس کی زبر کو زیر اور زیر کو پیش کرنا بھی کسی کے بس میں نہ رہا مگر آلی جناب رکھئے اور سوچئے اتنی عظیم کتاب کے وارث آخر آج لچار بیار و مددگار اور ظلم و زیادتی کا شکار کیوں ہو گئے آخر کیا وجہ ہے اوروں کو ہدایت دینے والے آج دوسروں کی رہنمائی کے محتاج بن گئے دنیا کو سبق دینے والے آج دوسروں سے سبق لینے لگے اقوامِ عالم کی امامت کرنے والے آج بدخواہوں کے مقتدی ٹھیڑے شائر نے اس بارے میں کیا خوب کہا گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانِ ہم کو دے مارا آلی جناب در حقیقت ہم یزاؤ بھی آخرین کے مصداق بن گئے خطوات الشیطان کے پیڑوکار بن گئے لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَا يَعْقِلُونَ بِهَا کے عملی پیکر بن گئے میری قوم کے عظیم الشان طالب علمو قوم کے مستقبل کے رہ بڑھو اگر پھر صفہ انقضا کم منہا کی خوشکبریاں لینا چاہتے ہو من الظلماتی علن نور کا سفر شروع کرنے کا ارادہ ہے تو کتابِ حُدہ کے چڑاک کو تھامو عمل کے میدانوں میں اترو گہڑی نیندوں سے نکلو اور حتی ترجیو الہ دینکم پہ عمل کر کے اسی آن بان شان سے جینا سیکھو گر تومی خواہی مسلمان زیستن گر تومی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم اب میں خطاب کے لئے دعوت دوں گا فضیلت الشیخ ہمارے بہتی موقر مہمان عالم دین اور قاری قرآن قاری صحیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ کو تشریف لائیں اور احباب کے سامنے اپنی گفتگو پیش کریں تشریف لاتے ہیں فضیلت الشیخ قاری صحیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامه علیه وعلا آله اللہ حضور جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں مالک الملک نے قرآن مجید کی اندر ایک خوش خبری سنائی ہے اور وہ خوش خبری یہ ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا جس شخص کی سچی یہ تمنا ہے کہ وہ رب تعالی سے اس حالت میں ملے کہ رب تعالی اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے عمل میں کسی اور کی خوش نودی کو شامل نہ کرے اس انتہائی مختصر وقت میں میں آپ کی خدمت میں صرف چار باتیں ہی پیش کر سکوں گا سب سے پہلی بات انسانی زندگی کے عامال کی قبولیت کی بنیادی طور پر دو شرطیں ہیں اخلاص اور اتباع سنت جب تک کوئی کام اللہ حضور جلال کی رزا اور خوش نودی کے لیے نہ کیا جائے اس وقت تک وہ عمل اللہ کی ہاں قابل قبول نہیں ہوتا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصَ وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ اگر خالص نیت ہو بھی اور سنت کے مطابق نہ ہو تو عمل وہ بھی قبول نہیں ہوتا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدًا تو عمل کی قبولیت کے لیے یہ دونوں شرطوں کا ہونا ضروری ہے اور اسی بات کو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے کہ عمل جب تک خالص نہ ہو الَّذِي هُوَ كَانَ لِلَّهِ جب تک وہ سواب نہ ہو سواب یعنی وہ سنت کے مطابق نہ ہو اس وقت تک وہ عمل اللہ حضور جلال کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا مثل پہلے جز پہ اپنی گفتگو کو مرکوز رکھوں گا اخلاص کسے کہتے ہیں کسی چیز کو خالص کرنا عیب سے پاک کرنا جب انسان اپنی نیت کے تمام زاویوں کو رب کے لیے خالص کر لیتا ہے اور ہر قسم کی ریاکاری اور لوگوں کی رضا اور لوگوں کی خشنودی سے اسے پاک کر لیتا ہے تو ایسے عمل کو اللہ حضور جلال قبول فرماتے ہیں تجرید القصد تقرباً الی اللہ سبحانہ وتعالی عن جميع الشوائع اللہ حضور جلال کی رضا کے لیے جب انسان کو ارادہ اور نیت کرتا ہے تو اس پہ قائم ہونے والی عمارت ہمیشہ بابرکت رہتی ہے اور اس لیے عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے اول العلم النیہ سب سے پہلا علم سب سے بڑا علم یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو خوبصورت بنائے اپنے ارادے خوبصورت بنائے اور ان ارادوں اور نیتوں کا رخ یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے اور مجھے اس کا تقرب حاصل ہو جائے اور جحیاء بن کسیر رحمہ اللہ تعالی اس لیے کہا کرتے تھے تعلم النیہ فإنہا أبلغ من العمل یہ نیت کو بھی سیکھنا چاہئے کی یہ بہتر کیسے ہوتی ہے یہ بھی بہت بڑا عمل ہے اور مطرف ابن عبداللہ یہ کہا کرتے تھے صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحة النیہ دل جو کہ نیت کا محل اور مقام ہے اس کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان کے اعمال کی اصلاح نہ ہو اور اعمال کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک انسان کی نیت درست نہ ہو اور حسن بصی رحمت اللہ علیہ تو کہا کرتے تھے لا يقبل القول الا بالعمل ولا يقبل القول والعمل الا بالنیہ لا يقبل القول والعمل والنیہ الا بالتباع السنہ کوئی بھی دعوی عمل کے بغیر قابل قبول نہیں اس کا کوئی وزن نہیں ہے اللہ کے ہاں اور کوئی بھی قول و عمل جب تک اللہ حضر الجلال کے لئے انسان نیت نہیں کرتا اس قول و عمل کا بھی کوئی وزن نہیں ہے لیکن قول اور عمل اور نیت بھی وہی کنسیدر ہوگی شریعت میں جس سنت کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ان صلاحیتوں سے نوازا انہوں نے اپنی نیتوں کو خالص کیا ان کے لئے انعامات بھی رکھے ہیں سب سے پہلا انعام ہے ان کے عمال کو اللہ شرف قبولیت سے نوازتے ہیں انما الاعمال بالنیات و انما لکل امر اما نوا ان اللہ قد اوقع اجرہو على قدر نیت نیت کے مطابق رب تعالیٰ عجر سے نماز دیتے ہیں اور صرف عجر سے ہی نہیں نماز دے اللہ حضر جلال اس کے عمل کو بابرکت بھی بناتے ہیں حمدون بن احمد سے جب کہا گیا ما بالو کلام السلف انفع من کلامنا سلف صالحین کی کلام من نفع کیوں تھا جو ہماری کلام میں نہیں ہے تو کتنا ہی خوبصورت جواب دیا تھا حمدون بن احمد نے لئنہم تکلمون لعز الاسلام ونجات النفوس ورد الرحمن صحابہ اور تابعین بات کرتے تھے کہ اسلام بلند ہو لوگ آگ سے نجات پا جائیں اور اس کلام سے رب راضی ہو جائے وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ لِعِزِّ النفوس وَطَلَبِ الدُّنْيَا وَرِضَ الْمَخْلُوكِ اور ہماری کلام میں استیع نفع نہیں ہوتا ہم اسلام کی عزت کی بجائے اپنی عزت کے حریص ہوتے ہیں ہم لوگوں کی نجات کی بجائے ہم لوگوں کے معلو کی حریص بنتے ہیں ہم اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بات کرتے ہیں اس لیے وہ کلام جو صحابہ اور تابعین اور تب الاتبع کی تھی اس کے نفع کا اور اس کے نفع کا کیسے موازنہ کیا جا سکتا ہے علی بن فضائل رحمہ اللہ جب انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا تھا ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابباجان ایک بات تو بتائیں یہ اللہ کی رسول کے صحابہ کی کلام میں مٹھاس کیوں ہے ان میں حلاوت کیوں ہے پوچھا بیٹا جانتے ہو کیوں ہے کہا یہی تو ابباجان میں پوچھ رہا ہوں تو انہوں نے جواب دیا تھا لئنہم ارادوا وجہ اللہ وہ اپنی کلام سے صرف اللہ کی رضا چاہتے رب تعالیٰ نے ان کی زبان سے نکلنے والے ہر کلمے میں حلاوت اور مٹھاس اور شرینی شامل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا انما ینصر اللہ هادي الامہ بضعیفہا بدعوتہم وصلاتہم و اخلاصہم امت کی نصرت و مدد اس وقت ہوگی اور ہوتی ہے جب لوگ نماز کے پابند بن جائیں ان کی نیتیں خالص ہو جائیں اور ایک دوسرے کے لئے دعائیں کرنے والے بن جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا جب انسان کے نیت خالص ہوتی ہے اس طرح اس کی زندگی منظم اور مرتب ہو جاتی ہے جس کا غم اور فکر یہ بنتا ہے کہ میری آخرت بہتر ہو جائے جمع اللہ لہو شملہ رب تعالیٰ اس کی زندگی کو منظم اور مرتب کر دیتے ہیں اور اس کو دنیا میں سب سے بڑا غنی دل کا بنا دیتے ہیں اور دنیا اس کے پیچھے اس طرح آتی ہے جس طرح مالک کے سامنے غلام اس کی سواری کو نکیل ڈال کے اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے آخری بات کیا نشانی ہے جس سے میں اور آپ پہچان سکے کہ ہم مخلص ہیں مخلص کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے استواء المدح والذم من العام مخلص وہ ہوتا ہے جس کی تعریف کرے یا مضمت کرے اس کو کوئی پروانی ہوتی نہ وہ تعریف پھولتا ہے اور نہ ہی مضمت سن کے مو بناتا ہے بلکہ یحیٰ بن معاز سے جب کسی نے پوچھا کوئی نشانی ہے جس سے ہم پہچان سکے یہ مخلص ہے کہا جی ہاں جب انسان کی طبیعت ایسی بن جائے جس طرح ایک دودھ پینے والا بچہ ہوتا ہے دودھ پینے والے بچے کو آپ کہیں کہ بیٹا آپ بہت اچھے ہو پھر بھی سمائل پاس کرتا ہے اور آپ یہ کہہ دو تم تو بہت گندے ہو پھر بھی وہ سمائل پاس کرتا ہے اس کو کوئی پروانی کوئی تعریف کرتا ہے یا مضمت کرتا ہے یہ پہلی نشانی ہے اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب کسی کی تعریف ہوتی تو پھولتے نہیں تھے بلکہ ان کی زبان پہ تین کلمیں جاری ہو جاتے تھے میرے مالک اس تعریف کا میں نے ان سے نہیں کہا یہ جو تعریف میری کر رہے ہیں اس تعریف کی وجہ سے میرا معاخضہ نہ کرنا میرے مالک ان کا گمان میرے بارے میں یہ بن گیا ہے مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے میرے مالک تو ایسے گناہوں کو جانتا ہے جو میں کرتا ہوں جو یہ نہیں جانتے اللہ میری ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو تیرے علم میں ہیں لوگوں کے علم میں نہیں ہیں وہاں تو برا ابن عازب تو یہ بھی کر ویٹھے جب ایک شخص نے بہت ہی مبالغہ مبالغہ عمیز تعریف کی کہتے رکو میں آتا ہوں باہر گئے مٹی لے کے آئے اور مٹی اس کے موں میں ڈال دی اس نے کہا میں نے آپ کا کیا بگاڑ دیا کہا تو میں نے کیا کہا ہے اِزَا رَعَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَحْصُهِيَهُوَاهِهِمُ التَّرَامُ میں نے بھی تو حدیث پر عمل کیا ہے نا جب تم ایسے تعریف سنو جو مبالغے والی فتنے میں ڈالنے والی ہے تو اس کے موں میں مٹی ڈال دی اور اگر ان کی مزمت کی جاتی عبد الرحمن ابن عوصف اول کے تاجر بھی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اتنا بڑا صحابی جب ایک شخص نے یہ کہہ دیا بِعْصَرُ رَجْلُ اَنْتُ بَعْتُ بُرَيْا آدْمِي ہو تو انہوں نے جواب کیا دیا مسکرا کر کہتے ہیں مَا عَرَفَنِي إِلَّا أَنْتُ اوہ بھائی میرا سعیت عارف آئیت تو نہیں کروایا لوگ تو ایسے بھولے دوسری نشانی یہ ہے مِسِيانُ رُؤْيَةِ الْاَعْمَالِ فِي الْاَعْمَالِ مُخْلِسَ اپنے کاموں کو اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے فضیل ابن عیاض رحیمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے المُخْلِسُ يَكْتُمُ حَسَنَاتِهِ كَمَا يَكْتُمُ سَيِّئَاتِ مُخْلِسَ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے جس طرح گناہوں کو چھپاتا ہے اور تیسی نشانی یہ ہے اقتضاء ثوا بالعمل فِي الْآخِرَةِ مُخْلِسَ اپنے ہر عمل کا بدلہ قیامت کے دن جنت میں لینا چاہتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ اسے دنیا میں بھی محروم نہیں کرتے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ نتشریف لائے کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر لگتا ہے میرے رب کو میرا باغ پسند آ گیا ہے کہاں پھر کہاں تو میں اللہ کی راہ میں اس کو واقف کرنا چاہتا ہوں لیکن اس لیے نہیں کہ دو باغ مجھے دنیا میں مل جائیں اس لیے ارجو بِرْرَحَا وَزُخْرَحَا عند اللہ اس کی نیکی ہے اور اس کا بدلہ میں اللہ سے جنت میں لینا چاہتا ہوں چوتھی نشانی جو علی بن نبی طالب نے بیان کی ہے مخلص کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوتی ہے اور یہ منافق کا طریقہ ہے اکیلا ہو تو منافق سستی اور غفلت کا شکار ہوتا ہے لوگوں کے سامنے بڑی ایکٹیوٹیزز کی سامنے آمنے آتی ہیں مخلص کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوتی ہے بلکہ لکھنے والے تو لکھتے ہیں کہ مخلص خلوتوں میں اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور پانچویں نشانی علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالی نے بیان کی تھی مخلص کی مزمت ہو مخلص کی تعریف ہو وہ اپنا کام نہیں چھوڑتا یہ منافق کی نشانی ہے ایکسل اذا ذم وینشق اذا مدیح منافق کی تعریف کرتے رہو کام چلتا رہے گا چلتا رہے گا تھوڑی سی اس پہ کوئی مزمت ہو جائے خواہ اس کی اصلاح کے لئے ہو تو بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے کروالو جس سے کروانا ہے میں نہیں کر سکتا یہ اس کے اخلاص کی کمی ہوتی ہے اور چھٹی نشانی یہ ہے مخلص کو چھپنا پسند ہوتا ہے جب عمر بن عاصدی اللہ تعالی انہوں کو بیٹے نے کہا لوگ خلافت کی باتیں کر رہے ہیں تم جانور چلا رہے ہو ہاں بیٹا چھپ کر جاؤ میں نے اللہ کی رسول سے سن رکھا ہے اللہ پسند ہی اس بندے کو کرتے ہیں جو متقی ہوتا ہے جس کا دل بہت پیارا صاف ہوتا ہے اس میں گناہ کے جذبات نہیں ہوتے اور وہ گمنام رہنا پسند کرتا ہے اور مخلص کو شہرت پسند نہیں ہوتی یہ بھی ایک مخلص کی نشانی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے صلف کہا کرتے تھے جو شہرت کا حریص ہوتا ہے پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا اور سچ کہا تھا یحیی بن کثیر نے جو شہرت کا حریص ہوتا ہے ساری زندگی اس کی زبان اور عمل میں صداقت نہیں آسکتی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی جب جنگ میں شریک ہوئے رومیوں کے ساتھ جنگ تھی مسلمان اور رومی جب آپس میں مبارزت ہوئی تو مسلمان شہید ہو گیا دوسرا آیا مسلمان شہید ہو گیا تیسرا ایک شخص آیا جس نے چہرہ لپیٹا ہوا تھا اور رومی کے ٹکڑے کر دیئے رومیوں پہ وحشت اور دہشت پھیل گئی نہ جانے کہیں فرشتہ ہی نہ ہو اور فرشتے تو آ جایا کرتے ہیں مسلمانوں کی مدد کرنے کے لئے مسلمانوں کو بھی تاجب ہوا یہ کون ہے جو نظر نہیں آرہا دوڑ کے آئے دیکھ رہا ہے کہ وہ شخص جس نے رومی کا ٹکڑے کی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کوئی در سے دیکھ رہا ہے عمر بول کے کہتا عبداللہ بن مبارک یہ عبداللہ بن مبارک ہے عبداللہ بن مبارک رونے لگ گئے کہیں عمر مجھے نہیں یہ یقین تھا کہ مجھے زلیل کرنے والوں میں تم ہو گیا تم نے میرا نام کیوں لیا یہ مخلصین کی نشانی ہے اللہ حضرت جلال ہر ایک کو اخلاص نصیب فرمائے مصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے اللہمہ انہی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا و اعلم و استغفرک لما لا اعلم یہ دعا پڑھنے سے انسان شرکی اکبر اور اصغر ریاکاری سے محفوظ ہو جاتا ہے اور سیدنا حسن مسیح رحمت اللہ علیہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہمہ جل عملی کل لہو صالحا اللہ میرے سارے عمال کو صالح بنا دے واجعلہ لوجہی کا خالصا اور اپنے رضا کے لئے اس کو خالص کر لے وَلَا تَجْعَلْ فِيهِ لِأَحَدٍ شَيْئَا اس میرے عمل میں کسی کا حیثہ نہ رکھنا میری دعا ہے سننے والے بولنے والے سب کو اللہ اخلاص کی نعمت سے معلہ مال فرمائے صرف ہمیں نہیں ہماری اولادوں کو بھی اس نعمت سے معلہ مال فرمائے اور قیامت کے دن سب سے مخلص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاق نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے وآخر دعوانا انہم